فگرز آف سپیچ یا لٹریری ڈیوائسز رائٹر یوز کرتے ہیں اپنی رائٹنگ کو زیادہ مضبوط بنانے کے لیے پاورفل بنانے کے لیے اور ایفیکٹس دینے کے لیے سیڈنس کا ایفیکٹ دینا ہے کومک ایفیکٹ دینا ہے یا ہیپینس کا ایفیکٹ دینا ہے لٹریری ڈیوائسز کے ذریعے وہ زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے پہلا لٹریری ڈیوائس ایلیٹریشن ایلیٹریشن میں کالریج کی رائم اف دی انشین مارنر کی بہترین مثال دی جاتی ہے دی فر رو فالوڈ فری دی فر رو فالوڈ فری ایف کی ریپٹیشن ہے تو ڈیفینیشن بنید ہے ریپٹیشن اف دی سیم ساؤنڈ ایلیٹریشن is a series of words or phrases that all or almost all start with the same sound فریزز ہو سکتے ہیں بکس کے ٹائٹل ہو سکتے ہیں جیسے جین آسٹن کو بڑا پیار تھا ایلیٹریشن سے اس کے نوولز کے نام دیکھیں تو pride and prejudice, sense and sensibility اسی طرح انگلیش میں بہت سارے tongue twisters ہیں جو بہترین مثالیں ہیں ایلیٹریشن کی allegory an allegory is a story that is used to represent a more general message about real life, historical issues and or events it is typically an entire book, novel, play etc بہت پیارا نوول جورج آرول کا animal farm جو کہ political allegory ہے communism کی جس میں pigs ہیں جس میں horses ہیں hands ہیں دوسرے animal ہیں پورا farm ہیں اور ہم فوراں پڑتی جان جاتے ہیں کہ pigs اور horses بڑے politicians ہیں communist politicians ہیں اور باقی عوام ہیں جو hands دکھائی گئی ہیں ان کا کیسے استحصال ہو رہا ہے کیسے رہتے ہیں یہ تو یہ ایک political allegory ہے فیری کوئی ملے دی بیڈو مارڈ ہے تو وہ ہمیں پورا پتہ چلتا ہے کہ ملکہ الیزبیت ہے اسے ہم کہتے ہیں allegory next anachronism anachronism occurs when there is an intentional error in the chronology or timeline of a text this could be a character who appears in a different time period than when he actually lived or a technology that appears before it was invented یعنی technology greek age میں نہیں تھی لیکن ہم انگر mix کر کے دکھائیں mobile phone greeks use کر رہے ہیں aristotle اور plato use کر رہے ہیں تو جان بوجھ کے ہم نے deliberate effort کی chronology timeline کو mix کرنے کی جیسے ڈیزنے موریز میں آپ دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں anachronism next colloquialism بہت سوں کو معلوم ہے آپ کو colloquialism is the use of informal language and slang جان بوجھ کے اس میں contractions بھی آتی ہیں جیسے کہ یہاں ہیں that are not real words جیسے کہ gonna and ain't are not کی جگہ got to کی جگہ going to کی جگہ gonna لگا دیا want to کی جگہ wanna لگا دیا یہ colloquialism اس کے بعد euphasm پہ آئیے euphasm is when a more or mild indirect word or expression is used in place of another word or face that is considered harsh blunt vulgar اور unpleasant words اگر ہیں تو ان کی جگہ ذرا میٹھے لفظ کہے جائیں جیسے ڈائے نہ کہا جائے مرنے کے لیے بلکہ pass away کہا جائے کہ قائد آزم passed away وہ چل بسے ایسے کہا جائے بجائے مرنے کے یہ ہم نے euphimise کر دیا میٹھا کر کے بیان کیا جیسے جیل کے بجائے correctional facility کہا جائے کہ جہاں لوگ صحیح ہوتے ہوں ایسی سہولت ایسی جگہ اس کو جیل کہیں تو جیل نہ کہیں اس کی جگہ ہم correctional facility کہیں لفظوں کو ذرا میٹھا کر کے بیان کیا جائے اسے ہم کہتے ہیں euphoism یوسک کیا next foreshadowing foreshadowing is when an author indirectly hints at through things such as dialogue description or characters actions what to come later on in the story پہلے سے کچھ بتائے کہ بات میں کیا ہونے والا ہے اس tension کو narrative میں پہلے سے ڈالنا شروع کر دے تاکہ ریڈر کو hint مل جائے کہ یہ comedy ہونے جا رہی ہے یہ tragedy ہونے جا رہی ہے یہ thriller ہونے جا رہا ہے یہ suspense ہونے جا رہا ہے یہ کیا ہے next irony بہت سے types ہیں irony کی irony is when a statement is used to express an opposite meaning than the one literally expressed by it there are three types of irony in literature number one verbal irony لقصوں کے ذریعے when someone says something but means the opposite it's similar to sarcaste چوسر بہت زیادہ use کرتا ہے irony wife of bad کے character میں partner کے summoner کے اور squire کے character میں جہاں وہ کہتا ہے کہ he he was as fresh as the month of may کہ وہ بننے نائٹ جا رہا ہے لیکن وہ آرٹسٹ ہے وہ عشق بھی کرتا ہے بہت ساری لڑکیوں سے love affairs بھی ہیں اس کے تو یہ verbal irony ہے لقصوں کے ذریعے تنز کرنا الٹ بات کہنی جو کہ اسے ہونا چاہیے وہ ویسا نہیں ہے جیسے فرائر ہے منک ہے منک کو پتلا دبلہ ہونا چاہیے روزے رکھنے چاہیے وہ منک ہے مولوی صاحب ہیں لیکن وہ موٹا تازہ ہٹا گٹا ہے تو یہ verbal irony ہے situational irony when something happens that's the opposite of what was expected or intended to happen جو آپ سوچ رہے تھے کہ یہ ہوگا آپ اس کے بالکل اُلٹ ہو جائے تو اسے کہیں گے یہ situational irony ہوئی ہوگی جی وہ facebook کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے next dramatic irony when audience is aware of the true intentions or outcomes while the characters are not audience کو پتا ہو کہ کون اچھا ہے کون برا ہے لیکن characters کو آپ اس میں پتا نہ ہو رومیو انجولیٹ کی مثال ہے بارام سے پر لیجے dramatic irony oxymoron الٹ بات یہ بھی an oxymoron is a combination of two words that together express a contradictory meaning جیسے tragic comedy جیسے seriously funny awfully pretty دو combination words کا جیسے dry water پھر dry ہے تو water کیسے ہوگا water ہے تو dry نہیں ہو سکتا لیکن combination ایسا writers لائیں جو کہ بظاہر الٹ ہوں لفظ لیکن آگے چل کے ہمیں سمجھ آئے کہ یہ کیوں استعمال کیے گئے ہیں next metonymy بہت اہم ہے paper کے لحاظ سے a metonym is when a related word or phrase is substituted or the actual thing to which it's referring this device is usually used for poetic or rhetorical effect the use of the white house instead of the president and the white house staff or hollywood to refer to the film industry hollywood نے film release کی islamabad says this paakistan ki جگہ ہم کہ islamabad orders this اس طرح کچھ کر کہ تو اس میٹانومی کہیں گے onomatopoeia onomatopoeia is a word or group of words that represents a sound and actually resembles or imitates the sound it stands for jays yays yays lawaz hoti hai taqreeban waisa hi lafz ho jays splash bees buzz mew cats mew woosh boom like that that is onomatopoeia imagery you know imagery already imagery is when an author describes a scene thing or idea so that it appeals to our senses of taste smell sight touch or hearing aysi quality جو کہ ہماری آنکھوں کو چھوئے کیٹس بہت اچھا sensuous poetry کا لکھنے والا جو ایسے image بناتا ہے کہ ہمیں taste feel ہونے لگتا ہے جب beaded bubbles کی بات ہوتی ہے تو ہمارے موں میں جیسے taste آنے لگتا ہے defodels جیسے کہ ہمیں golden defodels words کے نظر آنے لگے یہ image بنتے ہیں through words یہ painting with words ہے اسے کہتے ہیں imagery juxtaposition بہت اہم ہے نہیں juxtaposition comparing and contrasting with two or more different or opposite ideas کو اکٹھا کر کے بیان کر دینا اسے کہتے ہیں juxtaposition کہ بظاہر وہ خیالات مختلف ہیں لیکن ہم نے انہیں juxtapose کر دیا little meaning اکٹھے کرنا amalgamate کرنا لیکن juxtaposition میں amalgamation سے different یہ ہے کہ amalgamation میں چیزیں ایسے mix ہو جاتی ہیں جیسے پانی میں color mix ہو کے دو چیزیں ایک بن گئیں کہ color اور water دو چیزیں الگ تھیں ایک ہو گئیں ہم الہدہ نہیں کر سکتے دوسرے سے لیکن juxtaposition میں جیسے fabrics ہیں الگ الگ دھاگیں ہیں اس پہ پھول بوٹے الگ دھاگوں سے بنے ہیں کلوت پر کسی چادر پر اور دوسرے دھاگوں سے دوسرا الگ کر سکتے ہیں اسے جان بوجھ کے بہتر effect دینے کے لیے hyper blaze exaggerated statement that's not meant to be taken literally by the leader reader کو literal meanings میں نہیں لینا اس کو میں اتنا بھوکا ہوں کہ پورا ہوں ہورس کھا سکتا ہوں اتنا کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن یہ exaggerate کیا گیا ہے to give a stronger effect hyper play next simile پہلے سے آپ جانتے ہیں تشبیح دینا کسی چیز کو کسی سے with the words as or like کا use کر personification is when a non human figure or other abstract concept or element is given human like qualities بہت سادہ ہے جیسے floors are dancing dance تو انسان کرتے ہیں لیکن وہ انسانی خصوصیت کسی ایسی چیز سے جو non human ہے اس سے جوڑ دی جائے اسے ہم کہتے ہیں personification repetition اور اس کی بہت ساری kinds ہیں repetition کے خاص طور پر دو kinds ہیں لیکن آپ صرف repetition oh captain stress کرنے کے لیے use کرتے ہیں اور بہت سارے poets use کرتے ہیں بار بار وہی لفظ استعمال کرنے exactly وہی synonymous words use کرنے تھوڑی دور جا کے مزید captain آجاتا یہ تو consecutively آگئے نا successively آگئے لیکن اگر یہاں وہ captain کہتے پھر آگے جا کے وہ captain کہتے وہ ایک دوسری kind ہے repetition کی next symbolism symbolism refers to the use of an object figure event situation or other idea in a written work to represent something else جیسے کے flags ہیں پاکستانی flag پورے پاکستان کو show کرے گا symbol ہے پوری ہماری national integrity کا یہ ایک symbol ہے black symbolism ہے somberness کا bleakness کا pessimism کا ریڈ floor symbol ہے love کا یہ تمام symbolism literature میں آپ کہہ گا ملتے ہیں اور writer جیسا کہ شروع میں بات ہوئی تھی یہ تمام figures use کرتے ہیں اپنے point of view کو زیادہ stronger بنانے کے لیے زیادہ attractive بنانے کے لیے ریڈر کے لیے thank you so much